اسلام علیکم جی کہ ہاں ویچی انہیں ساڑیاں اپنیاں گھڑیاں سن ویچی انہیں جو تسی کرنا ہے کر لو لو جی ہوتا ہے چوری اور سینہ زوری چوری اور سینہ زوری واہ جی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ بات ہے اور دوسری جناب شام موت کریشی نے کیا خطاب کی ہے جی میں کافی درو سے سمیل بھی کر رہا ہوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پی ٹی آئی سے اگلا جو گروپ نکلے گا نا پہلے علیم خان کا نکلا نکلا جھنگیر ترین خان کا نکلا نکلا اب باری ہے شاہ محمود کریشی شاہ محمود کریشی جناب یہ نکلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور آج اس نے اپنا اندر کا زہر بھی اگل دی ہے اس نے کہا جی اٹھارا میں مجھے سبائی سیٹ سے ہرانے والی پی ٹی آئی تھی اس لیے وہ کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا میں تو وزیر خارجہ بن گیا لیکن وہ نہیں چاہتے تھے امران ایڈ کمپنی کہ میں پنجاب میں وزیر اعلی بنوں جبکہ شاہ محمود کریشی وزیر خارجہ کی بجائے پنجاب کا وزیر اعلی بننا چاہتے تھے اور اس میں رکاورت تھا فواد چودری اور جھنگیت ترین بھی ٹھیک ہے نا اور انہوں نے کہا جی مجھے پی ٹی آئی نے ہرایا ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑا فرق پڑا ہے ملتان کو فرق پڑا ہے جنوبی پنجاب کو ہائے ہائے امران خان اپنے ہی نشے من پہ گراتے ہیں بجلیاں اور پھر مجھے وہ شیر سنانے پڑیں گے جناب کہ اپنوں نے مجھے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا ہائے ہائے مزہ آ رہے ہیں جی بڑا مزہ آ رہے ہیں توڑے گلہ کر کے گف شپ لا کے بہت مزہ آ رہے ہیں ابھی بڑی طویل بجلی گئی ہوئی تھی پھر میں نہایا ہوں نہا دھو کے صاف ستھ رہو کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور شاہ ومود قریشی کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے ایک پیشن کو یہ کی ہوئی ہے نا کہ شاید یہ حکومت یہ جولائی کا مہینہ گزارے مشکل سے مشکل سے جو رائٹ اپ گئی تھے آگاست نہیں گزار سکتی ٹھیک کیونکہ اس کی اتنے اختلافات ہو گئے ہیں اتنے ہو گئے ہیں کہ یہ نہ نون لیگ کا قصور ہے نہ شباز کا نہ حمزہ کا کسی کا بھی نہیں ہے حمزہ بھی بالکل کنارے پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے پانچ کی پانچ سیٹے انہیں مل گئی ہیں لیکن ابھی چیلنج ہو گئی ہیں سپریم کورٹ میں لیکن سپریم کورٹ میں پتا ہے آپ کو پھر چیف جسٹس صاحب نے بہج بنانا ہے تو بقول شخص ہے کہ وہی پانچ جا جائے آج کل سپریم کورٹ کے ستارہ نہیں پانچ جا جائے قاضی فائزیسہ کو مسلسل اگنور کیا جا رہا ہے اور قاضی فائزیسہ کی کہ سیٹ کو خطرہ نہیں اس کی جان کو بھی خطرہ ہے قسم سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے وقار سیٹ صاحب فوت ہوئے تھے نا جس نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ چاہے وہ جو بھی ہو اس کو لٹکایا جائے اور یہ ہے وہ ہے تو آج تو پرویز مشرف صاحب بھی پاکستان تشریف لے آئے ہیں لیکن وہ کوئی اچھی حالت میں نہیں آئے اللہ تعالی رحم کرے ٹھیک ہے جی آبا امران خان کی ایک گھڑی نہیں چار گھڑیوں کا چور نکلا ہے بڑی چیزیں چرائیئے اس نے بڑی چیزیں اور وہ فواد جو طریقے تھے ساڑھی اپنی ہیں گھڑیاں سن اسی جو مرضی کسے نو دے دے دیئے گفت دے دیئے ویج دے دیئے سٹر دے دیئے ساڑھی مرضی ان کے فلسفے اور اس حکومت کی بیعتنائیاں کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں لیکن حکومت کوئی پرچے کی طرف نہیں جا رہی ایف ای آر نہیں کٹھواری اس حکومت کو بھی تو شاباش دے نا جیسے آج میں لاہور ہائی کورٹ میں دیکھ کے آئے ہوں وہاں ان کا کوئی قابل ذکر وکیل نہیں تھا اور ادھر سے علی زفر صاحب آئے ہوئے تھے ان کے جناب احمد عویس صاحب آئے ہوئے تھے سارے ادھر تیار بیٹے تھے اور ہماری طرف سے وہی سرکاری وکیل دو پیش ہوئے بس یہ افسوس کی بات ہے حمزہ شباز صاحب افسوس کی بات ہے ہر چیز یہ ہم بھی نوٹ کرتے ہیں وکیل بھی کرتے ہیں جاج بھی کرتے ہیں جاج بھی کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اور عمران خان کو آپ اگر اسی طرح چھوڑے گے نا ایف ای آریں نہیں کٹھوائیں گے پھر تانہ میند دینے کی ضرورت کیا ہے مریم زور اورنگ زیب آ جاتی ہے اور تانے دے رہی ہوتی ہے ہائے وے تو اینج کی تہت ہے ہائے وے تو اینج کی تہت ہے کوئی اف ای آر کٹھوائے ہو مرد کے بچے بنوں کم از کم رانہ سنوالہ آپ کی اوپر تو جھوٹے مقدمے بنے ہوئے آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ کیسی ختم کر آگے اس کی اوپر اف ای آر رکھ رہا ہوں لیکن افسوس ہے پی ٹی آئی والوں پر ایک شخص نے اگر میں سیدھے لفظوں میں کہوں نہ ٹھوک بجا کے عمران نے انہوں کے لائے ہوئے سارا نا ایک بندہ ان سے کابو نہیں آتا ہر روز دو گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھا ہے وہ لوگوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں اور یہ ستے پہنے ہیں جناب ستے ہی دے پھر کٹے ہی جم دے رہے ہیں ستے ہی دے اپنے سارے ان کو نراز کر رہے ہیں اب عمران سارے ان کو نہیں گرا رہا وہ خود ہی اپنے وزن سے گر رہے ہیں خود ہی ایم کی ایم نراز وہ دا باپ نراز ماں نراز بہن نراز بائی نراز سارے نراز ہو گئے نہیں ہوتے بجٹ بھی پتنی پاس ہوتا ہے کہ نہیں آج پی ٹی آئی نے بھی پتہ کھیل دی ہے منعر فراقین کو کہا ہے جو جن کو عمران چور لوٹا کہتا تھا کہتا ہے بجٹ اچھ انہوں گوٹ نہ دینا بجٹ اچھ انہوں بجٹ پاس کرانے جو گوٹ نہ دینا میری گال مان جاؤ اور آئی ایم ایف نے جناب کہہ دی ہے مزید شرطیں لگا دی ہیں اور آئی ایم ایف نے ایک اور کہا ہے یہ کہ نیب میں جو آپ نے ترمیم کی ہیں منی لانڈرے کے حوالے سے وہ بھی ناقابل قبول ہیں ان کو بھی ٹھیک کرو یار ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں جب سے پاکستان بنائے امام آئی ایم ایف کے غلام بن کے رہ گئے یہ بابتی ہیں نا ہمارے اوپر کہ جو مرضی کرو گھندم اتنے کی بیچو آٹا ہے اتنے کا بیچو پٹرول اتنے کا بیچو گھی اتنے کا بیچو یہ وہی کہہ رہے ہیں ٹیکس جو لگے ہیں نا جب یہ ٹیکس ہوگی جن لوگوں کو نوٹس آئیں گے وہ ان کو پتہ لگے گا ان کے نیچے سے زمین نکلے گی پاؤں سے اتنے زیادہ ٹیکس کر دیئے ہر چیز پہ سپر ٹیکس سپر ڈوپر ٹیکس یار ٹیکس تو ہیں امریکہ اور برطانیہ والے اور سہولتے ہیں اتھوپیا اور سومالیا اور پاکستان والے اب تو اتھوپیا سومالیا کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو سومالی ہے وہ پاسپورٹ اس کا ہم سے آگے چلا گیا امران خان نے اور چار درجے پاسپورٹ کو نیچے دھکیل کے گیا ہے جو کہتا تھا عمر سیز والو میں تمہاری خدمت کروں گا ان کے جھوٹے نارے ابھی بھی جھوٹے نارے کہ میں جناب تو آج توانی خدمت کرے گا اور ہرے پاسپورٹ کو یہ ہرے پاسپورٹ ہے میں ہرے پاسپورٹ کی جناب عزت بڑھاؤں گا کیا عزت بڑھائی ہے تم نے کہ ہرہ پاسپورٹ چار درجے آؤں نیچے چلا گیا ہم ادھر ہمیں کوئی پریشانی ہوگی نا ہمیں کوئی ملک قبول نہیں کرے گا یوکرین والوں کو تو کنیڈا کہہ رہا ہے تسیل ساڑھے کو لاؤ امریکہ کہہ رہا ہے تسیل ساڑھے کو لاؤ توڑی جنگ لگ گئی ہے تو ہمیں کون لے گا ہمیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے کوئلہ برامت کریں گے افغانستان سے کوئلہ برامت کریں گے کیونکہ انہوں نے نہ ایل این جی لی ہے امران خان اینڈ کمپنی نے نہ گیس ہے ہمارے پاس نہ پیٹرول ہے نہ ڈیزل ہے نہ ایل این جی ہے کچھ بھی نہیں سکت مل مائیا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہمارا بہت برا حال ہے بہت برا حال ہم اس کی کیا وضاحت کریں بہرحال شاہ محمود قریشی جولائی میں یہ بھی پر تول رہا ہے اگر اس کا بیٹا پھر ہار گیا زین یہ یہ نوٹ کریں زین اگر ستارہ جولائی کو ہار گیا تو میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی میں نہیں رہے گا نہیں رہے گا نہیں رہے گا اب جو مرضی آپ کر لیں اور شاہ محمود قریشی کا بیٹا بھی اس لیے لڑ رہا ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی جو خواہش اپنی پوری نینہ کر سکے وہ پنجاب میں ان کو وزیر اعلی بنانا چاہتے ہیں امران نے نہ کی ہار گیا تو بھی وہ گیا اگر جیت گیا اور ابھی امران خان نے اس کو وزیر اعلی نہ بنایا تو پھر بھی گیا امران کو تو ڈمی وزیر اعلی چاہیے اسمان بزدار جیسا جڑے گئے سائن میں میں کو کیا پتہ ہے میں کو کیا پتہ ہے حکومت کیا شاہ میں دتوالہ غلامہ سائن میں دتوالہ غلامہ تو سا جیوے آکسو میں اوہے کرے سا آئے آئے سونے دا کل مائیا ٹھیک ہے جیوے میں گل منے سا جیوے تے نا دل مائیا سونے دا کل مائیا آئے آئے دیکھیں خدا کی قسم عثمان بزدار بھی چار سال پورے کر گئے یا حد نہیں ہوتی بیڑا تو غرق کر گئے یہ پاکستان کا لیکن ان کی اوپر ایف آئی آرے کٹوائیں سب کے اوپر شہباز شریف صاحب یہ اگر آپ ایف آئی آرے نہیں نہ کٹوائیں گے یہ عمران آپ کی اوپر ایف آئی آرے کٹوائے گا چاہے منسیات کی کٹوائے سمگلنگ کی کٹوائے منی لانڈرنگ کی یہ کٹوائے گا ہی کٹوائے گا اب اس نے دو طریقوں جلسہ رکھ دیئے ٹھیک ہے تو یہ حالات ہیں یہ واقعات ہیں آپ نے سلام کرنا ہے یہ میری بیٹی بھی آپ کو سلام کرنے آئیے بولو اسلام علیکم اسلام علیکم ٹھیک ہے گوڈ بائی خدا حفید خدا حفید خلا حفید گوڈ بائی خلا حفید ہاں ایسے اوکے جی میں بھی گوڈ بائی کرنے والا ہوں آپ کو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے